اہم خبر دیں آپ کو بہاولپور کے چڑیا گھر میں ٹائگر نے حملہ کر کے شہری کو ہلاک کر دیا ہے ٹائگر لاش کو جنگلے کے اندر لے گئے اور کچھ ازا چبہ ڈالے ہیں پولیس، زلہ انتظامیہ اور ریسکیو کے دارے موقع پر موجود ہیں واقتیاں کیوں کر پیش آیا شہری ٹائگر کے کوٹ یا آدمی کیسے داخل ہوا اس پر تحقیقات بھی کی جارہی ہیں بہاولپور میں یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا راہیل تاہیر ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے تفصیلات جانتے ہیں راہیل بتائیے گا کہ وہ شخص کس طرح سے جنگلے کے اندر پہنچا اور یہ حادثہ کیسے پیش آیا یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ رات کے کسی پہر جو ہے وہ پیش آیا ہے اور جب صبح عملہ سفائی وہاں پر سفائی کرنے کے لیے پہنچا ہے تو ان کے سامنے جو ہے وہ یہ وقوع آیا کہ یہاں پر کسی شخص کی جو ہے وہ ناش موجود ہے واقعہ جیسے علم ہوا ہے تو ڈپٹی کمیشنر بھی موقع پر پہنچ گئے ہیں اور ابھی ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ سیکٹری وائیڈ لائف بھی جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں تاکہ چھان بھی ان کی جا سکے کہ یہ وقوع کیوں کر پیش آیا ہے ابھی ہم نے جب ڈپٹی کمیشنر بہاولپور زہیر انور جفت سے یہ سوال کیا کہ ایک مخصوص جو ہے وہ ٹائمنگز ہے چڑیا گھر میں آنے جانے کے لیے تو رات کے وقت وہ شخص جو ہے وہ کیسے تاخل ہوا اسے اجازت اندر آنے کی تو راہیل یہ پتہ نہیں چلت سکا کہ وہ شخص وہاں انتظامیہ کا تو کوئی شخص نہیں تھا حوالے سے ہماری ڈپٹی کمیشنر سے بات ہوئی تھی یہاں پر جو چڑیا گھر انتظامیہ کا عملہ ہے وہ مکمل ہے یہ کوئی آؤٹسائیڈر ہی تھا جو یہاں پر آیا اور اس کے ساتھ یہ وادثہ دھاسا جو ہے وہ رونموا ہوا ہے ابھی ڈپٹی کمیشنر کا یہ کہنا ہے کہ اس کا ڈین اے ٹیسٹ کروا کر اس کی شنافت کرنے کی مکمل کوشش کی جائے گی کہ آیا یہ شخص کون تھا راہیل جنگلہ بہت بڑا ہوتا ہے جو یہ گھر میں جو حفاظتی طور پر لگایا جاتا ہے انتظامیہ نے کچھ بتایا وہاں پر کیمرہ بھی موجود ہوں گے کہ کس طرح سے وہ شخص جنگلے کے اندر داخل ہوا جی بالکل ہماری انتظامیہ سے جب اس حوالے سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ گیٹ پر جو ہے وہ انٹرنس کیمرے تو موجود ہیں لیکن اس پلجرے کے قریب جو ہے وہ کوئی کیمرہ یا سیسٹی ٹی وی موجود نہیں تھا جس کے باعث جو ہے وہ یہ پتا کرنا مشکل ہے کہ کس طریقے سے اس نے جو ہے وہ خود کود کر کیا ہے یا کسی نے انتقاماً اس طرح کسی کو آ کر یہاں پر پھینک دیا ہے تو ابھی مکمل تحقیقات جو ہے وہ جاری ہیں ڈپٹی کمیشنر کا یہ کہنا ہے کہ مکمل اس کا فالو اپ کریں گے اور حادثے کی اصل وجہ جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں جن کی نا اہدی کے باعث یہ واقعہ پیش آیا ہے ان کے خلاف بھی محکمانہ کاروائی حمل میں لائی جائے ٹھیک ہے رہی طاہر بہت شکریہ آپ نے اپنیٹ کیا